بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز میں ہوں بکار آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بکار سائی دو بڑی گوڈ نیوز ہیں سیف کی طرف سے جو آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے آج چودہ اتوبر دوہزار بائیس کو دو بجے سیف نے ایک بڑی ہی گوڈ نیوز اپنے فیس بک پیج پر شائع کی ہے سب سے پہلے پہلی گوڈ نیوز کی بات کرتے ہیں تو آج چودہ اتوبر دوہزار بائیس کو تقریبا دن دو بجے کے ٹائم سیف نے اپنے افیشل فیس بک پیج پر فیملی ری یونفکیشن کی اپوائنمنٹ کی پوسٹ جاری کی ہے اس کے مطابق سیف نے فیملی ری یونفکیشن کی اپوائنمنٹ اوپن کر دی ہیں جو لوگ اپنی فیملیز اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کے ڈاکومنٹ سیف میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی اپوائنمنٹ اٹھا سکتے ہیں ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق سیف کے جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ بیزی جا رہے ہیں آپ نے ہائپر نہیں ہونا ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی آج چونکہ فرائیڈے ہے اگر آج آپ کی کال مل جاتی ہے تو آپ اپوائنمنٹ اٹھا لیں اگر آج کال نہیں ملتی تو پھر نیکسٹ ویک منڈے سے آپ دوبارہ ٹرائی کریں آپ کو انشاءاللہ لازم اپوائنمنٹ مل جائے گی سیف تقریباً ایک ہفتے تک یہ اپوائنمنٹ اوپن رکھتی ہے تو آپ نیکسٹ ویک میں بھی یہ اپوائنمنٹ اٹھا سکتے ہیں جو دوسری گود نیوز ہے وہ بھی ابھی ریسینلی تقریباً 20-25 من پہلے سیف کے پیج پر شائع ہوئی ہے لیکن وہ نیوز شیئر کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائچ شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا گود نیوز اور اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پوائنٹی رہیں دوسری گود نیوز شیئر کرنے سے پہلے اپنے تمام ویورز کو ایک اڈوائز کرنا چاہتا ہوں یہ بھی جو آپ کی سکرین کے اوپر سیف کا افیشل فیس بک پیج نظر آ رہا ہے اس پیج کو لازم فالو کر لیں اور اس کے نوٹیفکیشن کو پریارٹی پر رکھ لیں تو آپ کو افیشل نیوز کے لیے کسی بھی چینل کسی بھی ویڈیو یا کسی بھی یوٹیوبر کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا سیف کی طرف سے جو بھی افیشل انونسمنٹ ہوتی ہیں وہ اسی پیج پر شائع ہوتی ہیں اور اسی پیج سے ہی دیکھ کر ہم لوگ بھی ویڈیوز کی شکل میں آپ کو یہ حبریں دیتے ہیں تو اگر آپ پرتگال آنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں یا پرتگال آنا چاہتے ہیں یا اگر آپ پرتگال میں آر ایڈی رہے بھی رہے ہیں تو آپ اس پیج کو لازم فالو کریں جو بھی یہاں پر اپ ڈیٹ آیا کرے گی وہ اسی وقت فیس بک پر آپ کو نوٹیفکیشن مل جایا کرے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری گوڈ نیوز کی طرف دوسری گوڈ نیوز ہے یورپی یونین کے جو نیشنلز ہیں جو اپنی فیملیز کے کارڈ یہاں پر بنوانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہیں وہ لوگ بھی اپنی فیملیز کے ریزیڈنس کارڈ کے لیے ابھی اپوائنمنٹ اٹھا سکتے ہیں ابھی سے تقریباً پچیس من پہلے سیف نے اسی افیشل پیج پر یہ نیوز بھی جاری کی ہے جو یورپی یونینز کے پاسپورڈ آلڈرز ہیں اگر انہوں نے اپنے کسی بھی فیملی میمبر ہزبن وائف یا بچوں کا یا کسی بھی فیملی میمبر کا ٹی آر سی بنوانا ہے اس کے وہ پراسس میں ہیں آرڈی تو وہ ابھی اپوائنمنٹ اٹھا سکتے ہیں جمعہ کے بابرکن دن آپ کو یہ دو گوڈ نیوز میں دے رہا ہوں مجھے انسٹا پر فیس بک پر میسجز کر کے پوچھتے تھے تو فیملی ری یونیفکیشن کی بھی اپوائنمنٹ اوپن ہے اور آرڈیکل فیفٹین جو ہے جو یورپی یونینز کے بحشندے اپنی فیملیز کے ریزیڈنس کار بنوانا چاہتے ہیں وہ دونوں اپوائنمنٹس ابھی اٹھا سکتے ہیں یہ اپوائنمنٹس نورملی ایک ہفتے تک ملتی رہتی ہیں لیکن جتنا جلدی آپ یہ اٹھا لیں گے اتنا ہی آپ کے لئے اچھا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی کچھ تھا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں انٹل نیکس ویڈیو اللہ حافظ